اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ صفدر اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل مائی سیمپل کوزین میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ریسیپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بہت ہی مزے دار سی ریشے والی بیف حلیم کی ریسیپی جو بہت ہی مزے گی بنے گی اور بزار سے اچھی ہم اس کو گھر پر بنائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھ میں آسکے حلیم بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کچھ ڈالیں لیں گے اس میں چنی کی ڈال میرے پاس دھائی سو گرام یا ایک کپ ہے مونگ کی ڈال دھائی سو گرام مسور کی ڈال دھائی سو گرام ماش کی ڈال دھائی سو گرام چاول دھائی سو گرام آپ ٹوٹر چاول بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان دالوں کو مکس کر لیں گے اور ان کو بین کر ان کے کنکر وغیرہ ساف کر دیں گے اور پانی ڈال کر ان کو اچھی طرح سے دو تین دفعہ دھولیں گے تاکہ بہت اچھی سی یہ ساف ہو جائیں اور جب یہ ساف ہو گئی ہے اور دھل گئی ہے تو اب اس میں میں اتنا پانی ڈال رہی ہوں کہ یہ دالیں اس پانی میں ڈوب جائیں اور برطن میں اوپر تک پانی بھرنے کے بعد اب ہم ان دالوں کو اوور نائٹ رکھیں گے بھگونے کے لیے یا پھر آپ 8 گھنٹے بھگونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اب ایک دوسرے برطن میں میں جوہ لے لوں گی ایک کپ یا دھائی سو گرام اور گہوں لوں گی ڈیڑھ کپ یا ثری سیونٹی فائف گرام اب یہ گہوں اور جوہ کو میں نے دھولیا ہے اور اب اس میں اتنا پانی شامل کریں گے کہ یہ اوپر تک ڈوب جائے اور اس کو بھر کر رات بھر کے لیے یہ دالیں اور گہوں ہم بھگونے کے لیے رکھ دیں گے اب رات بھر دالوں کو بھگو لیا ہے تو اب یہ دیکھئے گہوں بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور دالیں بھی سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ایک موٹے پیندے کا برطن لیں گے میں نے یہاں موٹے پیندے کی پتیلی لی ہے ورنہ دالیں نیچے لگ جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جوہ اور گہوں ڈالوں گی کیونکہ یہ دیر میں گلتے ہیں اور اس میں کافی سارا پانی ایٹ کر دوں گی ایک چمچ حلدی ڈال دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر یہ گہوں اور جوہ کو ہم گلنے کے لیے ایک گھنٹے رکھیں گے ایک گھنٹے جوہ اور گہوں کو میں نے میڈیم لو فلیم پر گلا لیا ہے اور اب اس میں میں دالیں شامل کر رہی ہوں جوہ اور گہوں اور تمام دالیں ملا کر تقریباً ڈیڑھ کلو ہیں یہاں پر اب دالوں میں تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کر کے اور ان کو میں ایک گھنٹے کے لیے گلانے کے لیے لوو میڈیم فلیم پر رکھ دوں گی اب یہاں پر ایک مسالہ بنائیں گے جس کے لیے دارچینی کے تین ٹکڑے توڑ لیے ہیں جاواتری کا ایک پھول لیا ہے جائفل ایک اور یہ فلفل دراز ہے لونگ پیپر اس کو بولتے ہیں دو ون ٹی سپون سابت کالی مرچ آٹھ دس لونگے اور تین چار ہری الائچی ون ٹیبل سپون سفیہ زیرہ دو بڑی الائچی ان کو ایک گرینڈر جار میں ڈال کر اور باریک پیس لیں گے اور یہ دیکھیں یہ باریک پیس گیا ہے تین پاؤ کے قریب گھی لے لیا ہے گھی سے حلیم کا فلیور اچھا آتا ہے اب اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کی پیاس باریک سلائس کر لی ہے یہ ڈالیں گے اس پیاس کو میں اس گھی میں شامل کر کے اور گولڈن ہونے تک فرائے کر لوں گی اب یہاں پر پیاس گولڈن ہو گئی ہے تو میں اس کو نکال کر ایک کاغذ پر پھیلا کر ایک طرف رکھ دوں گی اب یہاں میں نے ڈیڑھ کلو بڑے کا گوشت لیا ہے اور یہ سادہ گوشت ہے اگر آپ چاہے تو اس میں ہڈیاں بھی شامل کروا سکتے ہیں جو بعد میں حلیم میں سے نکال سکتے ہیں ہڈیوں سے اچھے جوسز بن جاتے ہیں جو اچھا فلیور دیتے ہیں اور یہ میں نے بڑے بڑے اس کے پیسز کروا لیے ہیں تو غور طلب بات یہ ہے کہ ڈیڑھ کلو گوشت یہاں پر میں نے لیا ہے اور ڈیڑھ کلو دالے ہیں تو تین کلو حلیم کے حساب سے ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اب یہاں میں نے ایک پریشر کوکر لے لیا ہے اور جس گھی میں میں نے پیاس فرائی کی تھی وہ اس میں ڈال کر گرم کریں گے اور ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں سفیہ زیرہ ڈال کر اور تین چار تیز پات کے پتے اس میں ڈال دیئے ہیں توڑ کر تیز پات سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ضرور ڈال لیے گا اور اب ان کو ایک منٹ فرائی کریں گے تین چمچ ادرک اور تین چمچ لہسن کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر کے ان کو ایک منٹ تک فرائی کر لیں گے اور پھر اس میں گوشت شامل کر دیں گے اور گوشت کو ڈال کر ہم نے اس کا کلر چینج ہو جانے تک چھے سے سات منٹ تک فرائی کرنا ہے چھے سات منٹ پکانے کے بعد گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہمارے پاس ڈیڑھ چمچ ہے ڈھائی چمچ لال مرچ پاورڈر ہے نمک ابھی میں دو چمچ ایٹ کر رہی ہوں باقی بعد میں چیک کر کے اگر ضرورت ہوئی تو اور ملا دیں گے ہلدی پاورڈر دو چمچ دھنیا پاورڈر چار چمچ شامل کریں گے تھرٹی سیکنڈز تک ان مسالوں کو ہائی فلیم پر گوشت کے ساتھ فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا کچھاپن نکل جائے ایک پاؤ دہی شامل کریں گے اور جو پیاس فرائی کر کے رکھی تھی وہ آدھی اس میں شامل کر دیں گے دہی کا پانی خوشک ہو جانے تک بھون لیں گے پانچ سے چھ منٹ بعد دیکھئے یہ پانی خوشک ہو گیا ہے تری اوپر آ گئی ہے اور مسالہ بھون گیا ہے تو اب ہم ڈیل ڈیٹر پانی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اس میں گوشت اچھی طرح سے ڈوب جائے اور ہم نے اس کو پریشر دینا ہے اب چالیس منٹ تک تقریباً کور کر کے اب یہاں میں نے دالوں کو ایک گھنٹہ لو فلیم پر پکایا ہے تو یہ گل گئی ہے لیکن ابھی ثابت ہے تو میں ایک گھوٹا لوں گی اور اس کی مدد سے میں اس کو لو فلیم کر کے اور چالیس سے پیتالیس منٹ تک گھوٹ لوں گی آپ چاہے تو ہینڈ بلینڈر سے بھی اس کو پیچ سکتے ہیں چالیس سے پیتالیس منٹ لو فلیم پر میں نے ان دالوں کو گھوٹ لیا ہے تو دیکھئے ان کا ٹیکسچر اس طرح کا ہو گیا ہے تو اب میں اس کی فلیم کو آف کر دوں گی یہاں پر پیتالیس منٹ پریشر دینے کے بعد میں نے پریشر کوکر کو کھولا ہے اور اب گوشت کو چیک کرتے ہیں ایک نائف سے میں اس کو چیک کر رہی ہوں یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ہی گل گیا ہے آرام سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اب جو گوشت کے اوپر تری ہے وہ ساری کی ساری ہم ایک بول میں نکال لیں گے اور اب پریشر کوکر میں جو گوشت رہ گیا ہے اس کو ایک گھوٹے کی مدد سے ہم بہت اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے اور یہ دیکھئے پچیس سے تیس منٹ میں نے اس کو گھوٹا ہے تو اس کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے یہ بلکل گھٹسا گیا ہے اور اب اس کو میں ان دالوں کے اوپر جو ہم نے گلاکے رکھیں تھی یہ گوشت ڈال دوں گی اور گوشت ڈالنے کے بعد جو تری ہم نے نکالی تھی وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اب مسالے کو میں اس میں مکس کروں گی اور یہ جو مسالہ ہم نے بنا کر رکھا تھا اس اسٹریج پر ہم یہ گرم مسالہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب میں پچیس سے تیس منٹ ان سارے مسالوں کے ساتھ گوشت اور ڈالوں کو بہت اچھی طرح سے گھوٹوں گی اور اس کے بعد میں اس کی پوزیشن آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہوتی ہے بیچ میں اگر پانی ڈالنا پڑا تو ہم تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں گے پچیس سے تیس منٹ میں نے اس کی بہت اچھی سی گھٹائی کی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی یہ گھٹ گئی ہے اور اس کے اندر اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ریشے دیکھیں کتنے اچھے اس کے ریشے بن رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی ریشے دار یہ بنی ہے اس کے ریشے دیکھیں اس سٹیج پر میں اس میں نمک چیک کر رہی ہوں اگر کم ہوا تو اور ڈالوں گی تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون نمک میں اور ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے میں تھوڑا سا دس منٹ اور گھوٹ لوں گی اور اس کو گھوٹنے کے بعد اب میں اس کی فلیم کو آف کر کے پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دیکھیں کتنی ریشے دار اور مزیدار سی یہ حلیم بن کر تیار ہوئی ہے اس کو ہم ہری مرچوں کے ساتھ کٹی ہوئی ہری مرچے ہر ادھنیا اور پودینے کے پتے اور لمبائی میں کٹی ہوئی ادھرک لیمن اور فرائی کی ہوئی پیاس کے ساتھ چاٹھ مسالہ ڈالیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے میں تو اس کو انجوائے کر رہی ہوں آپ بھی میری ریسیپی سے ٹرائے کریں اور اس کو اپنی دعوتوں میں بنائیں اور محرم میں بنائیں سب مہمان آپ کی تعریفیں کریں گے تو یہ میری آج کی ریسیپی تھی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہیپی رہیے ہیلدی رہیے اچھا کھائیے اچھا سوچیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ